ناظرین اگرام کہتے ہیں کہ قدرِ صحت مریض سے پوچھو تندرستی ہزار نعمت ہے صحت اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت بڑا تحفہ ہے اور قدرت نے جتنی منصوبہ بندی انسان کو صحت مند رکھنے کے لئے کی اتنی شاید پوری کائنات بنانے کے لئے نہیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا باری تعالیٰ انسان آپ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا صحت نول ایفیکٹری کے دوستو صحت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر ایسے ایسے نظام موجود ہیں کہ جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو اقل حیران رہ جاتی ہے ہم میں سے ہر شخص ساڑھے چار ہزار بیماریاں لے کر پیدا ہوتا ہے یہ بیماریاں ہر وقت سرگرم رہتی ہیں لیکن ہماری قوت مدافع ان بیماریوں کو کنٹرول کرتی رہتی ہے مثلا ہمارا مو رزانہ ایسے جراسیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں مگر جب ہم تیز چلتے ہیں جوگنگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو ہمارا مو کھل جاتا ہے ہم تیزتے سانس لیتے ہیں یہ تیزتے سانسیں ان جراسیموں کو مار دیتی ہیں اور یوں ہمارا دل ان جراسیموں سے بچ جاتا ہے دوستو دنیا کے پہلا بائی پاس انیس سو ساٹھ میں کیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال پہلے ہماری پنڈلی میں رکھ دی ہماری پنڈلی میں اگر یہ نالی نہ ہوتی تو شاید آج دل کا بائی پاس ممکن نہ ہوتا اس کے علاوہ گردوں کی ٹرانس پلانٹیشن سترہ جون انیس سو پچاس میں شروع ہوئی مگر قدرت نے کروڑوں سال پہلے ہمارے دو گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی جہاں تیسرا گردہ بھی فٹ ہو جاتا ہے ناظرین اکرام ہماری پسلیوں میں چاند انتہائی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں اور ہمیشہ فالتو ہی سمجھی جاتی تھی مگر آج پتا چلا ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ بچے اس بیماری کی وجہ سے نہ تو اپنی گردن سیدھی کر سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں اور نہ ہی عام بچوں کی طرح بول سکتے ہیں لیکن جب سرجنوں نے ان بچوں کے نرخروں اور پسلی کی فالتو ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ پسلی کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہیں چنانچہ سرجنوں نے پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاٹ کر ہلک میں فٹ کر دی اور یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے دوستو ہمارا جگر جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو کٹنے کے بعد بھی دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے ہماری انگلی کٹ جائے بازو الگ ہو جائے یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ کٹ جائے تو یہ دوبارہ نہیں اکتا جبکہ جگر وہ واحد حصہ ہے جس میں یہ صلاحیت موجود ہے جگر کے بغیر زندگی ممکن نہیں اور اس کی اسی اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے اور آپ دوسروں کو جگر ٹونیٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ قدرت کے ایسے موجودے ہیں جو انسانی اکل کو ہیران کر دیتے ہیں جبکہ ہمارے بدن میں ایسے ہزاروں موجودے چھپے پڑے ہیں اور یہ موجودے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں ہم روزانہ سوتے ہیں ہماری نیند موت کا ٹریلر ہے انسان کی اونگ نیند گہری نیند بے ہوشی اور موت یہ پانچوں ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں ہم جب گہری نیند میں جاتے ہیں تو ہمارے اور موت کے درمیان صرف بے ہوشی کا ایک مرحلہ باقی رہ جاتا ہے ہم روز صبح موت کی دہلیز سے واپس آتے ہیں مگر ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا خواتین حضرت صحت دنیا کی ان چند نیمتوں میں شمار ہوتی ہے جو جب تک قائم رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی مگر جو ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری دیگر تمام نیمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے ہم اگر کسی دن میرز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص عرب پتی ہے جیسے پلکوں کو دیکھ لیں ہماری پلکوں میں چند مسئل ہوتے ہیں یہ ہماری پلکوں کو اٹھاتے ہیں اور گراتے ہیں اگر یہی مسئل جواب دے جائیں تو انسان اپنی پلکیں نہیں کھول سکتا مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا میں اب تک اس مرض کا کوئی علاج نہیں کیونکہ دنیا کے پچاس امیر ترین لوگ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہے اور یہ صرف اپنی پلکیں اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سرجنوں اور ڈاکٹروں کو کروڑوں ڈالرز دینے کے لیے تیار ہیں اب ذرا کانو پر غور کریں کہ ہمارے کانو میں ایک لکویڈ ہوتا ہے یہ پارے کی قسم کا ایک لکویڈ ہے ہم اس کی وجہ سے سیدھا چلتے ہیں اگر یہ ضائع ہو جائے تو ہم سمت کا تائین نہیں کر پاتے ہم چلتے چلتے چیزوں سے الجنا اور ٹکرانا شروع کر دیں گے یعنی کہ چکرانا شروع ہو جائیں گے دوستو کانو میں موجود اس لکویڈ سے متعلق ہم پہلے ہی تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں خیر ناظرین اکرام آج لوگ صحت مند گردے کے لیے 30-40 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں آپ کی ایڈی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہیں گردن کے مہروں کی خرابی انسانی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے اسی طرح انگلیوں کے جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے دوستو دانت اور دار کا درد راتوں کو بے چین بنا دیتا ہے آدھے سار کا درد ہزاروں لوگوں کو پاغل بنا رہا ہے شوگر کولیسٹرول اور بلیڈ پریشر کی عدویات بنانے والی کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالرز کماتی ہیں اور آپ اگر خدا نہ خاصہ کسی جلد کے مرض کا شکار ہیں تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں گے مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی دوستو موں کی بدبو بظاہر معمولی سا مسئلہ ہے مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر اربوں روپے خرج کر دیتے ہیں ہمارا میدہ بعض اوقات کوئی خاص تضاب پیدا نہیں کرتا اور ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں ناظرین اکرم صورت دخان آیت نمبر چوالیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے محض بے مقصد اور اتفاقیہ نہیں بنایا بلکہ ہم نے تو انہیں ایک خاص مسئلحت کے تحت بنایا ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں ناظرین فیکٹری کے علمی دوستو یہاں کچھ لوگ یہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی تو پھر اپینڈیکس کا کیا کام ہے تو میں یہاں ارز کرتا چلوں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا انسان جب اپنا گزر بسر جنگلوں میں کرتا تھا تو اس وقت کھانے پینے کے لیے پیزے برگر سموسے اور میکڈولنڈ کے کھانے نہیں تھے بلکہ ان کا گزر بسر جنگلات کے جنگلی بیل بوٹوں اور پتوں پر تھا جن میں بعض میٹھے اور بعض زہریلے تھے جسم کو زہر سے محفوظ رکھا جائے اس لیے قدرت نے جسم کے اندر ایسا نظام رکھا جس سے زہریلی خوراک سیدھی اپینڈیکس کی نالی میں جاتی تھی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسان میں شعور اور عقل آئی اور انسان نے جنگلوں سے نکل کر پہاڑوں اور مکانوں میں رہنا شروع کر دیا خواتین حضرت ہماری صحت اللہ کا خصوصی کرم ہے مگر ہم لوگ روز اس نعمت کی بے حرمتی کرتے ہیں ہم اس عظیم مہربانی پر اللہ تعالی کا شکر ادا نہیں کرتے ہم ہر روز اپنے بستر سے اٹھتے ہیں جو چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں اور یہ کھایا ہوا حضم ہو جاتا ہے ہم سیدھا چل سکتے ہیں دور لگا سکتے ہیں جھک سکتے ہیں ہمارا دل دماغ جگر اور گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کانوں سے سن سکتے ہیں ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں ناک سے سونگ اور مو سے چک سکتے ہیں دوستو ہم سب اللہ تعالی کے فضل و کرم کے کرزدار ہیں اور ہمیں اس عظیم مہربانی پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو ہم پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس نہیں لے سکتے قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ناظرین اکرام اگر آپ ہماری ویڈیو سے متفق ہیں تو کومنٹس بوکس میں سبحان اللہ کہہ کر اس کی حمد بیان کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ